بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس ٹائم ہر پاکستانی چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ ایک یہ چیز جاننا چاہتا ہے کہ اب عمران خان کا کیا ہوگا کیا عمران خان ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے یا عمران خان کو سزا ہوگی وہ پاکستان میں رہیں گے باقی زندگی جتنی بھی دس سال بارہزار وہ جیل میں گزاریں گے یہ یقیناً ہر پاکستانی چاہے وہ پی ٹائی سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ جی چیز جاننا چاہتا ہے لیکن عمران خان کے اوپر باہر جائے گا یا نہیں جائے گا اس حوالے سے پورے میڈیا میں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے ایک تو وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ملک سے باہر چلا جائے گا اس کی بات فینل ہو گئی جیسے کہ کل وہ پیپل پارٹی والا بھی کہہ رہا کہ عمران خان جائے گا اس کی بات تائے ہو گئی بہت جلد وہ نکل جائے گا ایک تو وہ ہے دوسرے وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان نہیں جائے گا جیسے کہ عمران خان خود کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں جاؤں گا میں تو پاکستان میں رہوں گا اور یہی پی ٹی آئی کے سپورٹر جب پی ٹی آئی کے جو ٹی وی چینل صحافی ادرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان ملک سے باہر نہیں جائے گا ناظرین ویسے تو تذیعہ کرنا اس حالات میں بہت مشکل ہے ایک گھنٹے کے حساب سے حالات چینج ہو رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ایسے کچھ دلائل ایسے کچھ فیکٹ سامنے رکھوں گا کہ عمران خان ملک سے باہر نہیں جا رہا ہے لیکن عمران خان خود نہیں جا رہا ہے کہ میں نہیں جاتا ہوں عمران خان کو بھیجنے والوں نے اپنا یوٹن لے لیا کہ اب عمران خان کو ہم ملک سے باہر نہیں بھیجتے یہ میں آپ لوگوں کے آج سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیسے ناظرین آج سے دس دن پہلے گیارہ مائی تیرہ چودہ پندرہ مائی کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے اپشن دیا گیا ہے کہ یا آپ بیرون ملک سے چلے جائیں یا آپ ایسا کریں کہ پاکستان میں کیس کا سامنا کریں تو عمران خان نے فوراں اس سے پہلی اس میں کہا تھا کہ میں بشرا بی بی سے استخارہ کروں گا اور بشرا بی بی جو فیصلہ کرے گی میں یہ فیصلہ کروں گا اس کی اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اچھا اب ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جو عمران خان کو بھیجنے والے تھے جو عمران خان کو اپشن دے رہے تھے اب ان لوگوں نے اپنا ارادہ کینسل کیوں کر لیا انہوں نے یوٹن کیوں کر لیا یہ بات میں نے آپ لوگوں کو سمدانی ہے ناظرین جس تیم عمران خان کو اپشن دیا گیا تھا اس کی پیچھے دو وجہ تین تھی کے پاس کوئی ٹھو ثبوت عمران خان کے خلاف نہیں تھے کہ اس پورے جو آرمی کے پر حملہ کیا گیا اس میں ڈائریکٹ عمران خان ملویس آئے جا ایک پری پلان منصوبہ ہے یہ ثبوت پاکستانی اداروں کے پاس جا حکومت کے پاس نہیں تھے اس ٹیم وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کارکن ملویس آئیں ہو سکتا ہے کارکن تیش میں آگئے کچھ نیچے سے کچھ فسادی لوگ آگئے ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس میں ملویس نہ ہو یا مین لیڈرشپ اس کی اوپر ملویس نہ ہو تو ان لوگوں نے عمران سے جان چھوڑانے کے لیے کہ کسی طریقے سے عمران سکو پر پریشر ڈالے کہ بھئی یہ آپ نے ایسا کیا ہے اگر آپ بات نہیں جاتے تو آپ کیس کا سامنا کریں تو عمران خان نے کہا تھا کہ بھئی میں سخارہ کروں گا اب جو بوزدن لیڈر ہوتا ہے وہ تو فوراں بھاگ جاتا ہے لیکن عمران خان نے جہاں دلیری نہیں دکھائی عمران خان نے آخری گین تک کھیلنے کا فیصلہ کیا کیوں کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا ہے کہ بھئی میں استخارہ کروں گا وہ کہتا بھئی میں نہیں جاتا ہوں میں تو پاکستان میں ہو جوں گا میڈیا میں کہتا ہے کہ میں نہیں جوں گا لیکن ان کو کہتا ہے اپشن والوں کو کہتا ہے کہ بھئی میں استخارہ کروں گا وہ کیوں عمران خان نے فیفٹی پرسنٹ لچک کیوں دکھائی اس 50% لچک پیچھے جب جب بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو معلوم تھا کہ یہ پورا جو ہوا ہے یہ پری پران منصوبہ تھا لیکن اداروں کے پاس ابھی رپورٹیں پوری نہیں آئی تھی جو جو اداروں کے پاس رپورٹیں آنے شروع ہو گئیں ٹیلی فون کالیں ہو گئیں وٹس اپ میسج ہو گئے جو کارکن گرفتار ہوئے جو رہنما گرفتار ہوئے ان لوگوں نے جو انکشاف کیا تو یہ ایک پری پلان منصوبہ پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت کرنے کا سٹیبل ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان تک ملویس آئے اور مین لیڈرشٹ اس کے اندر ملویس آئے اب اداروں کو اور حکومت کو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ عمران خان ڈائریکٹ اس پورے پلان کا حصہ ہے اور سب کچھ اس کی مرضی سے ہو گئے اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اب عمران خان کو بار نہیں بھیج رہے ہیں اب بار نہ بھیجنے کی بھی دو وجہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ عمران خان کی اوپر ثابت ہو چکا اور پیارٹی رہنماع عمران خان کو نہ چھوڑتی اور آج بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے کارکون عمران خان کے حق کے لیے اعتجاج کر رہے ہوتی تو یقیناً ادارے پھر یوٹن نہ لیتے وہ کہتے ہیں کہ عمران کو کسی طرح سے نکالو ایسا نہ ہو کہ عمران خان رہے گا پھر یہ کال دے گا لوگ آ جائیں گے یہ جہل میں چلا جائے گا جیسا کہ ساتھ رضوی صاحب جہل میں چلے گئے سات مینے جہل میں رہنے کے باوجود مین لیڈرشپ جہل میں رہنے کے باوجود بھی پارٹی اٹھ گئی اب ان لوگوں نے جو ہی دن گزر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان کی اوپر سب کچھ ثابت ہو رہا ہے دوسرا مین لیڈرشپ اس کو چھوڑ رہی ہے تیسرا کارکون اس کے لیے باہر نہیں نکل رہے تو اب اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو یہ در نہیں آئے کہ عمران خان کو ہم جیل میں ڈالیں گے تو پارٹی پیچھے سے دوبارہ اٹھ جائے گی یا کارکون روڈوں میں آ جائیں گے یا اتجاج کریں گے یا عمران خان کے بعد کوئی ایسی انس کی لیڈرشپ ایسی ہے کہ جو سب پوری پارٹی کو اکھٹھا کر کے سادرزوی صاحب کی طرح جیسا کہ بعد میں طریقلہ بیقبال ان کیا ہے وہ اٹھ کے کہیں ایسا اتجاج نہ کریں کوئی ایسی ایک تحریک نہ چلا دیں کہ عمران خان کو رہا کرو تو پھر پاکستان میں حالات خراب ہو جائیں گے اور ہم عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا تو اب یہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے اداروں کے سامنے کہ عمران خان اب پیچھے کوئی نہیں ہے عمران خان کی پیچھے کوئی نہیں ہے اگر ہم اس کو جیل میں ڈال دیں دس سال سزا کر دیں عمران خان کو بار نہیں بھیجنا ہے جیسا کہ آپ نے کل کی خبر آئے کہ عمران خان سمید ان کی جو خاص آدمی تھے ان کے نام نو فلائی لسپنٹ ڈال دیے گئے لیکن پھر بھی ناظرین یہ چیز تو سامنے آ گئی کہ جو بھیجنے والے تھے انہوں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا اب عمران خان کو نہیں بھیجنا ہے لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو حالات چل رہے ہیں اس میں فینل تضیع کرنا انتہائی مشکل ہے آج یہ کرنماغ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ریڈ لین ہیں لیکن دوسری دن وہ پریس کان فرنس کر رہا ہوتا ہے تو یعنی کہ فینل تضیعہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ اگر پھر بھی یہ لوگ عمران خان کو ملک سے بار بھیجیں گے یعنی کہ وہ باتیں بشرا بی بی نے عمران خان کو گرین سگنل دے دیا ہے بلکہ بشرا بی بی نے اگر کہیں عمران خان نہیں مان رہے تھے تو اس نے اسلامی ٹچ دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجرت کی تھی مدینہ پاک میں وہ اسلامی ٹچ دے کے کہ حالات خراب ہیں آپ کے خلاف نہیں آپ چلے جاؤ تو یعنی کہ زمان پارک میں یہ فینل ہو چکا ہے کہ عمران خان باہر جائے گا اور باہر باتیں بھی ہو گئیں اور اس کی بات بھی ہو گئی لیکن اب اس کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے لیکن پھر بھی اگر ادارے اس کو باہر بھیجنا چاہیں گے تو اس کی پیچھے میرے خیال میں دو سب سے بڑی وجہ ہوگی یا تو کوئی ڈیل ہوگی کہ یار اتنا بڑا لیڈر ہے اس نے محنت کیا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دیچے جیسے کانے ہوتے ہیں ڈیل کرنے والے بیرونی مداخلت بھی ہو سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار اس کی پارٹی بھی ختم ہو گئی اس کی پوری ایک بڑا جنی کی پارٹی تھی ختم ہو گئی اب اس کو بالکل زیرو کیوں کرتے ہو اس بیچارے کو بخش دو اس کو ملک سے بار بھیگ دو یہ ہو سکتا ہے دوسری بجہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے کہ ادارے ابھی تک گراؤنڈ کی اوپر تو نہیں سوشل میڈیا کی اوپر یا عمران خان یہ کہتا ہے کہ مجھے جو چھوڑ کے جانے والے ہیں چلے جائیں ووٹ میرا ہے کارکون میرے ساتھ ہیں اور یوتی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو جانے والے ہیں جانے والے ہیں تو یعنی کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے بقول کہ جو عمران خان کے کارکون ہیں وہ عمران خان سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پہلے والی بات نہیں ہے کافی جو کارکون ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں عام کارکونوں کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر اداروں کے پاس ایسی رپورٹ آ گئی کہ واقعہ ہی پاکستان میں ابھی تک عمران خان سے اس کے والے محبت کرتے ہیں اس کو وڈ دیں گے تو پھر وہ یا ڈیل کی وجہ سے بھیجیں گے یا اس وجہ سے بھیجیں گے کہ کوئی لیڈر اگر ملک سے باہر چلا جاتا ہے جو عمران خان کا چار سال کا بیانیا تھا یوتھیوں کا وہ بھاگ گیا وہ بھگوڑا تھا ملک سے باہر چلا گیا تو جب لیڈر ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو کارکونوں کے اندر وہ جذبہ وہ چہات وہ محبت وہ دیوانگی وہ دیوانہ پان ختم ہو جاتا ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی تو نواز شریف کی طرح نکلا یہ بھی چھوڑ کے چلا گیا تو کارکونوں کے اندر عمران خان کا محبت ختم کرنے کے لیے جذبہ ختم کرنے کے لیے جنون ختم کرنے کے لیے بھی عمران خان کے اوپر پریشہ ڈالیں گے کہ بھئی ہم آپ کو دس سال بی سال جہل میں رکھیں گے یا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ تو شاید اس وجہ سے عمران خان کو وہ بار بھیج دے ویسے حالات نظر نہیں آرہے کہ عمران خان ملک سے بار دے گا برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے رب پر بردگار سے جہی دعای کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ